اسلام علیکم ناظرین میں ہوں واحد نصیم اور آپ دیکھ رہے ہیں فورڈ ٹی وی نیوز میرے پروگرام فورڈ پیو میں آپ کا خیر مقدم ہے آج کا موضوع ہے مسئلہ فلسطین اور رجب طیب اردگان کو فلسطینیوں دوارہ دیے جانے والا نسان سلطان صلاح الدین ایوبی یہ بڑا ایک عجیب سا موڑا آیا ہے شاید پھر سے ہمیں ماضی کی یاد دلا رہا ہے بڑا ٹیڑھا سا مسئلہ ہے مجھے بھی سمل کر بات کرنی پڑے گی ناظرین یہاں میں آج اس مسئلے پر بات کر رہا ہوں مسئلہ فلسطین یعنی کہ تمام خطہ گرم ہے اور فلسطین میں یہ قبر آ رہی ہے کہ تمام جو وہاں کی تنظیمیں تھی وہ سب ایک پریٹ فارم پر آ کر آپس میں انہوں نے صلحہ کر لی ہے جس کا رجب طیب اردگان نے ترکی نے ایران نے بخوبی اس کا خیر مقدم کیا ہے اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے یہ مسئلہ تھوڑا سا پیچیدہ اس معاملے میں ہو جاتا ہے کہ فلسطینی جو ہے وہ اکھٹے ہو کر جاتے ہیں رجب طیب اردگان سے ملتے ہیں اور ان کو سلطان صلاح الدین ایو بی کی جو نشانی جو ان کا قوار نشانیاں ایک عجیب سا توفہ دیتے ہیں یعنی کہ آپ یہ مان سکتے ہیں اس معاملے کو لے کر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے سکرین پر بھی موجود ہے یہ فلسطینی اکھٹے ہوتے ہیں اور رجب طیب اردگان کو ایک عجاز دیتے ہیں یہاں ایک طرح سے یہ صرف ہم کیا ماننے کہ وہ صرف ایک سلطان صلاح الدین ایو بی کی صرف نشانی پر دے رہے ہیں یا پھر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں رجب طیب اردگان کو کہ شب غریزہ ہوگی آخر جلوہِ قرشید سے شاید مطلب وہ نغمہِ توحید کی بھی کچھ شیر ہے ایسا ہی کہ وہ نغمہیں میں پورا نہیں کہہ رہا ہوں کہ شاید نغمہِ توحید کو یاد دلانے کی کوشش کر رہے ہیں فلسطینی یہ ایک نشانی جو کی اس وقت کی یاد دلاتا ہے جب ییروسلم ایک عیسائی لوگوں کے قبضے میں تھا اور یہاں حاجیوں کو قید کیا گیا تھا اور حاجیوں کو قید کرنے کے بعد شاید اس بادشاہ کی جو اہلِ حیات تھی وہ کہنا چاہتی تھی کہ ہمیں حاجیوں کو چھوڑ دینا چاہیے مگر وہ ایسا نہیں کیا گیا تو یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو قبر پہنچی اور وہ ییروسلم سے حاجیوں کو آزاد کرانے کے لئے پہنچے اور یہاں پہنچ کر آزاد بھی کرایا اور ییروسلم کو اپنی تحویل میں بھی لے لیا اس میں ایک چھوٹی سی گفتگو اس پروگرام میں وہ سب باتیں کرنا اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کہانی کو سنایا جائے اس کا ایک مفہوم میں چھوٹا سا بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہاں کا جو راجہ تھا عیسائی سلیبی توٹ کے لوگ وہ اُد کی اپنی اہلیہ اُد کی اپنی اہلیہ جب یہ کہنا چاہتی تھی کہ آپ کو حاجیوں کو چھوڑ دینا چاہیے تو اس نے کہا نہیں ہے تم خاموش بیٹھو تم عورت ہو تم کو کیا بتا ہے تب اس کی اہلِ حیات نے کہا تھا کہ کم سے کم مسلمانوں میں عورتوں کی عزت تم سے کہیں زیادہ ہے وہ کافی عزت کرتے ہیں سممان کرتے ہیں شاید اس ویڈیو میں بھی آپ کو کچھ غور سے دیکھتے رہیے گا کچھ ایسے نظارے دیکھنے کو ملیں گے جو آپ کو اس مہارانی کی جو بیانی تھی جو بیان کیا تھا وہ کچھ ثبوت آپ کو اس میں دیکھنے کو ملے گا غور سے جو آپ کے سامنے اسکرین پر ویڈیو چل رہا ہے جو دیکھتے رہیے گا یہاں میں نے آج اس توپک کو صرف اس لیے اٹھایا ہے کہ کیا ایک بار پھر یہ فلسطینی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں جو یرسولم کا حال تھا آج پھر وہی ہو گیا ہے اور اس کو سلطان صلاح الدین ایوبی بچا سکتے ہیں مگر کیا رجب طیب اردگان کو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کہنا چاہتے ہیں یہ مسئلہ تھوڑا سا ٹیڑا ہو جاتا ہے میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ دیکھیں ایک لیمیٹیشن کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے اس وقت تمام انترہاستے ڈپلومیسی میں بہت کچھ چل رہے تھے میں اس کو بہت اچھے سے پریجنٹ کر سکتا تھا بہت ساری باتیں آپ کو یاد دلا سکتا تھا توحید کا وہ دور بھی اور توحید کی فاتح کا وہ دور بھی آپ کو یاد دلا سکتا تھا مگر اس وقت حالات بہت اچھے نہیں ہیں کیونکہ ہمارے جو رکشہ منتری ہے وہ روس سے انڈیا لوٹنے کے بجائے سیدھے ایران چلے گئے ہیں اور شاید چین کے ساتھ ہم باتچیت میں اتنے سفل نہیں رہے ہیں کیونکہ ابھی کوئی لیگلی اس طرح کا بیان نہیں آیا اور ایران کے ساتھ کیونکہ یہ ایک بلوک ہے اب اب سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیونکہ ابھی تک تو ہم جس بلوک کے ساتھ کام کر رہے تھے اس میں ترکی اور ایران چائنہ رشیہ ہی سب ایک بلوک میں جا چکے ہیں اب ہمارے رکشہ منتری کا رشیہ سے سیدھے ایران جانا ابھی قبل از وقت ہوگا تمام اس طرح کی باتیں کرنا چونکہ اس کو پورا انیلائز کیا جائے گا ان کے دورے کو دیکھا جائے گا پھر میں آپ کو بتا پاؤں گا کہ دراصل کیا ہم لوگ جو رشیہ سے ہم امید رکھتے تھے اس کے ٹوٹ جانے کے بعد اپنا کوئی موقع بدلیں گے کہ نہیں بدلیں گے کیا ہم لوگ جو دور ہے وہ مطلب کیا ہم لوگ یود کے نزدیک جا رہے ہیں اور امید سمام قتم ہو گئی ہے کہ چین کے ساتھ کوئی صلاح ہونے والی ہے اور اگر نہیں ہونے والی ہے تو ہم یا پھر کوئی اس طرح کا تاثر بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ چین کے بجائے ایران کا راستہ اپنا ہے مگر چونکہ بیچ میں پاکستان پڑتا ہے اور یہ بھی ایران چائنا اور رشیہ کے بلوک کا ہی حصہ ہے تو ہماری ڈپلومیسی بہت ہی پیچیدہ حالات میں فس گئی ہے اس پر تذکرہ کرنا بہت زیادہ واجب نہیں ہے اور کھل کر بتانا تو بالکل بھی نہیں ہے میں نیشن کے لیے دیش ہیت میں ایسا کر رہا ہوں کہ یہ سب باتیں چھپانا چاہتا ہوں البتہ میں ان کو واضح طور پر بتا بھی سکتا ہوں تو ہم واپس آ جاتے ہیں فلسطین اور یروسلم اور ترکی اور رضب طیب اردگان پر دیکھیں جو یہاں پر تمام فلسطینی انہوں نے میٹنگ کرنے کے بعد یہ کہا کہ ہم ایک پلیٹ فارم پر آنے کے لیے تیار ہیں یعنی کہ جو عرب ممالک نے یہ کوشش کی ہے کہ چلیے ہم منا لیں گے فلسطین کو ڈیل اف سنچری کو ایگزیکیوٹ کر دیں گے یہاں معاملہ کچھ اور نظر آ رہا ہے کہ پہلا ایک تو یہ کہ رضب طیب اردگان کو یہ ایک نشان دینا ایوبی کی یاد دلانا اس دور کو یاد دلانا شاید کہ فلسطین کے مسلمانوں نے امید لگا لی ہے تمام سب کو چھوڑ کے اس میں ایران بھی سائیڈ رہ گیا ہے عرب ممالک بھی سائیڈ رہ گئے ہیں اسلامی ممالک تمام سب الگ رہ گئے ہیں اور اس وقت جو ہے رضب طیب اردگان میں شاید وہ سلطان صلاح الدین ایوبی دیکھ رہے ہیں جس کو مطلب ٹائگر اسلام بھی کہا جاتا ہے یہ بھی یاد رکھے گا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو ٹائگر اسلام بھی مانا جاتا ہے ان کے دور میں بہت سارے معاملے فتح کیے تھے اور یروسلم بھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے مگر ایک ٹریٹی بعد میں ہوئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا یہ بھی بات یاد رکھے گا کہ اسی کا حصہ ہے کہ جب یہاں پر جب مسلمانوں کی تحویل میں یہ سب چیزیں تھی تو یہودیوں کو کرسچن بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ یروسلم میں رہیں البتہ آج کی تاریخ میں یہ استطیق ہے کہ نہ کرسچن وہاں محفوظ ہے نہ مسلم اور صرف یہودی ہی جن کو یہاں سے ہر دور میں مسلمان یا عیسائیوں نے بھی مل کر ان کو باہر رکھنے کی کوشش کی تھی آج وہ وہاں پر موجود ہیں اور ایک اچھی لڑائی لڑنے کے لیے فائد دینے کے لیے تیار ہیں اور دنیا میں انہوں نے یہ پرچار یعنی یہ ایک ایڈوٹیزمنٹ کرنے میں وہ کامیاب رہے ہیں کہ وہ دنیا میں آج کی تاریخ میں سب سے طاقتور دیش بن چکا ہے اور یہ یہودی قوم اتنی انٹیلیجنٹ اتنی مطلب عوضکار کرنے والی ہے کہ وہ دنیا پر اس وقت قبضہ کر سکتی ہے اور ہم بھی جو ہیں ہندوستان کے طور پر اس وقت اس وقت اسرائیل کے مکمل طور پر پوری طرح ساتھ ہیں ہمارے دیش کے کچھ پرسنٹ مطلب بیس پچیس پرسنٹ لوگوں کو اگر ہم چھوڑ دیں اور طاقتور دیش مان رہے ہیں ہمارے دلوں میں اسرائیل بستا ہے ہمارے دیش کے پیشتر پرسنٹ لوگوں کے تو یہ صورتحال ہونے واقعی کمال کی بات ہے کہ ایک سو تیتیس کروڑ جنسنکھا کے دیش اور طاقتور دیش میں یروسلم اتنا طاقتور ان سے بھی طاقتور بن کے ان کے دلوں میں بشے تو یہ تو کمال تو ہے یہ یروسلم کا مگر یہ فلسطینی کیا کہنا چاہتے ہیں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ فلسطینی یہاں پہنچتے ہیں اور یہ جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اجاز رضب طیب اردگان کو دیتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں ایک امید بدھاتے ہیں اور یہ اس نشان کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ یروسلم فتح کا سیدھا سیدھا مطلب ہوتا ہے اس تمام جو کچھ آپ نشانی دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فلسطینی امید لگاتے ہیں کہ رضب طیب اردگان وہ انسان ہے جو یروسلم فتح کر سکتا ہے یعنی فلسطین کو فلسطین کا حق دلا سکتا ہے بیت المقدس مسجد اکشا اکشا آجاد کرا سکتا ہے تو یہ یہ ایک عجیب سا موڑ میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ باقی کے اسلامی ملکوں کو اگر میں دیکھتا ہوں تو وہ پوری طرح سے جھیدے تھیرے کر کے یو اے ای کے راستوں پر چل پڑے ہیں اور ایک ایک کر کے شاید اجرائیل کو مانتہ دینا شروع کر دی ہے اور آگے بڑھیں گے کوئی آگے کوئی پیچھے کوئی آگے کوئی پیچھے سبھی دیش جو ہے وہ اجرائیل کے ساتھ آ جائیں گے اب ہمیں یہ بات تو سوچنی پڑے گی کہ یہ فلسطینی کیا یہ پاگل ہیں کہ ایک رضب طیب اردگان سے ایسی امید پال کے بیٹھ گئے ہیں کہ جب تمام مسلمان یہودیوں کے ساتھ اجرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور تمام دھیرے دھیرے دیکھیں منہ کسی نے بھی نہیں کیا ہے کر رہے ہیں تو نانکور کر رہے ہیں دھیرے دھیرے یہ سب لوگ شاید مسجد ایکسہ کی چابی دینے کی بھی تیاری کر رہے ہوں گے اور بیت المخدس بھی کہ چلو بھئی اجرائیلی جو کرنا چاہتے ہیں ان کی گائیں بھی بتا رہے ہیں آپ کو سنا ہوگا آپ نے گائیں بھی اجرائیلیوں کو مل گئی ہے بس ان کا مسیحہ تو آنے والا ہے اجرائیلیوں کا اور اب ان کے پاس بہت بڑے بڑے دیش موجود ہیں طاقت کے طور پر جو ان کے ساتھ مطلب ان کو اپنے دیوتا کے طور پر دیکھتے ہیں اجرائیلیوں کو چاہے امریکہ ہو اور اور بھی کئی دیش ہیں آپ سمجھتے ہیں یہاں اکیلا ترکی اتنا طاقتور دیش تو مجھے نہیں لگتا جتنی امیدیں پال لی ہیں فلسطینیوں نے شاید غلط امیدیں پال لی ہیں مگر پھر بھی یہ نغمہ توحید بھی نا ایک عجیب سا گانا ہے جس کے دل میں اللہ ایمان اور رسول آ جائے تو وہ عجیب دیوانہ ہو جاتا ہے اور توحید کے نغمے جب وہ گانے لگتا ہے تو وہ پروانی کرتا کہ سامنے اس کے دس ہزار فوجی ہیں بیس ہزار فوجی ہیں بیس لاکھ ہے بیس کروڑ ہیں شاید وہ بھول جاتا ہے یہ دیوانگی ہی ایسی ہے ہو سکتا ہے یہ فلسطینی بھی ایسے دیوانے ہوں ہو سکتا ہے اللہ رجب تیہ بردگان کو بھی ایسا کوئی دیوانہ بنا دے تو خیر یہ تو اندیشیں ہیں صاحب اس میں کیا کیا جا سکتا ہے ایک چیز آپ کو میں ضرور یہاں بتانا چاہوں گا ناظرین یہ وہ باتیں چل رہی ہیں جس کے حدیثوں میں بھی کہیں کہیں تاثر ملتے ہیں اور صورتحال ملتی ہے ہم ایک الگ سچویشن میں جا رہے ہیں لڑائی کے تین فرنٹ مجھے دنیا میں نظر آ رہے ہیں تین میں سے دو جو ہے کم سے کم کلیر دکھا رہے ہیں دکھ رہے ہیں کہ ساؤس چائنہ سی بھارت برے صغیر کے حصوں میں ہم مان سکتا ہوں کہ وہ ایک لڑائی کا میدان پوری طرح تیار ہو چکا ہے دوسرا میڈیٹریان سی میں اکیلے ترکی کھڑا ہو کر فرانس کو دھمکاتا ہے آج بھی وہ پوری طرح سے دھمکی دے رہے ہیں اور جہازوں کی ٹکراؤں بھی ہو رہے ہیں رجب تیہ بردگان نے شروعات جو ہے وہ کر دی ہے اور اپنا جو اس نے گریٹر ترکی کا نقشہ جو ہے وہ جاری کر کے اپنے ارادے تمام دنیا کو بتا دیئے ہیں البتہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں پچھلے کئی سالوں سے کچھ بتاتا آیا تھا آپ لوگوں کو اور وہ یہ تھا کہ دیکھئے جو کچھ طاقت یو ایس ایس آر بھی تھی اس کو واپس حاصل کرنے کے لیے رشیہ کے پاس ایک ماتر پوائنٹ ہوگا رجب تیہب اردگان یعنی ترکی اور ترکی کے ذریعے رشیہ اور ترکی کے بیچ میں وہ تمام دیش پڑھتے ہیں جو یو ایس ایس آر سے الگ ہو گئے ہیں اور وہ پھر یو ایس ایس آر کے ساتھ جڑنا تو نہیں چاہیں گے مگر ایک الگ گٹ بندھن کی تیاریاں ضرور کی جا سکتی ہے اور وہ ایک الگ گٹ بندھن جب ہوگا کہ یہاں رجب تیہب اردگان اور جو چیک کیا جائے تو اچھا ہے جو سلسلہ ابھی شروع ہوا ہے رجب تیہب اردگان دن پر دن بڑھتا جا رہا ہے کچھ دیش پہلے فلسکین جڑ رہے ہیں اس کے بعد شاید وہ دیش بھی ترکی کے ساتھ جو بلوک میں ہیں چاہے وہ ایران ہو چاہے پاکستان ہو کجاکستان ترک مینستان یہ بہت سارے کنٹری ہے اور اس میں ایسے بھی کنٹری ہیں جن کے پاس اٹھارہ سو اٹھارہ سو بم موجود ہیں جو کجاکستان پرمان اوبم کے معاملے میں سب سے زیادہ پرمان اوبم رکھنے والا دیش بھی موجود ہے جس کبھی زیادہ ذکر ہی نہیں ہوتا ہے تو یہ ایک طاقت لام بند تو ضرور ہو رہی ہے مگر یہ دیرے دیرے ایگزیکیوٹ کر رہی ہے دوسری طرف ہمارے عرب ممالک ہیں جو کم سے کم خلافت عثمان کے عثمان کے ڈیزول ہونے کے بعد جو وجود میں آئے تھے ان کو خطرہ وہ بھی اپنی جگہ بھی غلط ہے اگ عرب ممالک ہو سو شرب ہو بہرن ہو یا پھر گویت گلت توچھیں ایسا بلکل بھی نہیں ان کے بھی اپنے وجود کا معاملہ ہے اگر ترکی خلافت کی بات کرتا ہے تو یقینی طور پر ان کی سلطنت کو خطرہ ہوگا اور اپنی سلطنت بچانے کے لیے ہر کسی کو حق ہے کہ وہ اپنی لڑائی لڑے تو مجھ بلکل اس نوٹ میں چلتا مجھد اقصہ کو شعید کرنے کے لیے ان کے پورے ارادے بھی ہیں اور اس کو کرے گا بھی تو اگر اسے بات چلی تو یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ دیکھتے ہیں کہ وہ صحید والے جیسے ہیں نخمہ صحید والے جیسے ہیں یہ وقت تقبل میں چھپی ہوئی بات ہے کچھ سچی بات تو کرنا بہت ضرور ہے جس سے بیداری رہے میں یہ بات آپ کو چھوٹا سمسکہ بتاتے جو کیا کہ رہا ہوں میں جو رجب طیب اردگان کو نشان دیا گیا یعنی سلطان صلاح الدین جیسے بہادر تائگر اسلام کو اگر رجب طیب اردگان سے کمپیر کرنا شروع کیا ہے تو کچھ تو پیسپورٹ دینا شروع کیا یہ چال ایک ساجش ترکی کی مان سکتے ہیں اور یہ تطرنا تطرنا ہے جو اجرائیل کو شروع کی ہے اور اپنے ایسی بڑھاتے ہوئے کہ وہ حماس کو فلسطینیوں کو اپنا پاسپورٹ دینا شروع کر دیا ہے اپنی ناغرستہ دینا شروع کر دی وہ رہیں گے فلسطین میں ہی رہیں گے وہ ہی پر اجرائیل کے بجائے جتنے پاسپورٹ ترکی میں تبدیل کر لیں گے تو یعنی کہ اپنے دعوے کو مکمل کرنے کا ایکسی کیوشن جو ہے اور جب تیب اردگان نے بڑا دماغ کا استعمال کرتے ہوئے شروع کیا ہے شاید دنیا اس بات کو سمجھ رہی ہے شاید ابھی اتنا سیدیس لینا شروع نہیں کیا ہے دنیا نے جتنا اس مددے کو لینا چاہیے تھا کیونکہ جتنے لوگوں کو باسپورڈ اور یہ کام مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ناظرین نوٹ کر لی جیگہ بات کو کہ شاید جس کو greater ترکی کا نقشہ دکھا رہا ہے ترکی ان تمام دیشوں کو اپنے پاسپورڈ issue کرنا شروع کر دے راجاؤں کے ساتھ لڑائی لڑے عوام کو کافی پرسنٹ میں اپنے ساتھ ملا کر اور ایک الگ طرح کی گیم میں ترکی میں ان کو convert کر دے تو حالی کہ قبل وقت ہے آپ کو پتا ہے کہ میں بہت وقت پہلے اس طرح کی باتیں کرتا ہوں تو پھر وہ جب تک پوری نہیں ہو جاتی تو وہ عجیب سے لگتی رہتی ہے تو آج بھی شاید ترکی پوزیشن ضرور ہوگی جس طرح میں بات کر رہا ہوں مگر ایک آخری میں اس معاملے کو بتاتا چلتا ہوں کہ کیا فرق ہے جو نشان آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ جس تائیگر اسلام سلطان صلاح الدین آیوبی کی یہ نشانی کے طور پر اس کو مانا جاتا ہے یہ اس کا اس کا اصلی مطلب کیا ہوتا ہے تمام نوٹ کر لیجئے سمجھ لیجئے گا کیونکہ وقت کم بلکل تھوڑا سا رہ گیا تو شوٹ میں سناتا ہوں کہ جب ایک صلاح الدین آیوبی کے دور میں یہ ایک تاثر دیا گیا کہ بڑے عالم آئے ہیں بڑے اللہ والے ہیں وہ تمام دنیا میں جو ہے ان کی رتبہ بہت اللہ کے نزدیک ہیں ہر کام وہ ان کے کہنے سے ہو جاتا ہے دعا سے تو یہ بات سننے کے بعد سلطان صلاح الدین آیوبی وہاں اپنا تھوڑا سا بیس بدل کے پہنچتے ہیں کمر میں اپنے خنجر وہ لے کے جاتے ہیں اور وہ جا کے کہتے ہیں بزرگوار یہ بتائیے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ اب بیت المقدس کو یہودی جو ہے وہ قبضہ کرنے والے ہیں حملہ کرنے والے ہیں اور قبضانے والے ہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کریں بزرگوار صاحب نے ان کو ایک پرچی دی دعا دی کہ یہ دعا پڑھئے گا یہ دعا پڑھتے رہیے گا انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا سب ٹھیک ہو جائے گا سنا ہے کہ وہ بہت نزدیک آ جائیں تو پھر کیا کیا جائے تو انہوں نے بزرگوار نے بہت اللہ والے فرشتے نے اس نے کہا بھئی بلکل آپ کو میں پھر اگر ایسا بہت ہو گیا تو ایک اور دعا دوں گا تو انشاءاللہ آپ ٹینشن نہ لیں گھر میں رہیں کوئی بات نہیں ہے آپ سب کام کپلیٹ ہو جائے گا سلطان صلاح دین آیو بی بلکل آپ مان سکتے ہیں جو مجھے دیویٹ میں دیکھتے ہوں گے تو کچھ پاگل سا میں بھی ہوں شاید ان کو بھی تھوڑا بہت اس وقت غصہ آیا ہوگا انہوں نے خنجر نکالا بزرگوار صاحب کی دو مولیاں پکڑی اور خنجر سے کاٹ لی اور کاٹنے کے بعد بولا کہ بتا ایمانداری سے تو اگلا بار تیری گردن پہ کروں گا اور ابھی گردن اڑا دوں گا تو گمراہ کر رہا ہے لوگوں کو تب اس نے بتایا تھا کہ میں یہودی ہوں مجھے ارادتاً بھیجا گیا تھا کہ ان کو سب کو جاؤ نیند سلا دو دعاوں میں لگا دو تلوار اٹھانے کے لائک یہ نہ بچیں فتح پھر ہماری اپنے آپ ہو جائے گی بہت کچھ کہ گیا ہوں آپ لوگوں کو اس بات میں نوٹ کر لی جائے گا خیر میرا مقصد یہ تھا کہ چال جو کون ساجش ہے کس کی ہے کون بتا رہا یہ دیکھ لی جائے گا کس کس کا ہے کیا ہے آپ خود ہی سمجھ لی جائے گا اس پروگرام میں اتنا ہی پروگرام میں وقت اس میں کم ہے میں کوشش کرتا کہ تمام چیزوں کو systematically بتاتا مگر preparation کم ہونے کی وجہ سے systematically آپ کو بتا بھی نہیں پایا ہوں اس دا کی معافی دیجئے پروگرام میں مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ہوگی ملاقات فورت ویو میں اسی ٹائم اسی چینل پر اللہ حافظ